رکھتیاں ہو نہیں رہی ہیں ایک ورگ وشیش اوپر تک جا رہا ہے پر کھالی ہو رہا ہے بیک لاغ دوہجار دو سے لے کر کے دوہجار سولہ تک کئی ایک لاکھ انسوشت جاتی جن جاتی کے بیک لاغ پتز بھارے گئے تو جو یوہ ورگ بیٹھا ہے وہ کہا جائے گا ان کے لیے کون سامان میں ورگ کے یوہ کہا جائے گا اور پھر جب سامان میں ورگ کے یوہ پھر پد رکھت نہیں ہے اس لیے اندر نہیں آتا ہوں یہ سوال اتنے ہی نہیں ہے وہ ایک ایسی ویوستہ کو دور سے دیکھ رہے ہیں جس میں پروموشن کی گنجائش نہ ہو جس میں دمن ہو رہا ہو جس میں اٹروسٹیز ایک جو انسوشت جاتی جن جاتی کا ہے اس کا اتنا اتنا جیادہ دروپیو ہو رہا ہے آپ ادھیکاریوں سے پوچھئے سب بتائیں گے آپ تو یہ ایک ویوستہ چرمراتی ہوئی ویوستہ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ناغرکوں کو کیوں اٹھانی چاہیے یہ شاسن یہ پرشاسن ہے کس کے لیے جنتہ کے لیے ہے شاسن پرشاسن کیا کرتا ہے سیوائے پردام کرتا ہے ڈیولپمنٹ کرتا ہے ویل فیر کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے جنتہ کے لیے کرتا ہے تو جب ان کی دکشتہ پرشاسن دھوست ہو جائے گی تو جنتہ کو کیا ملے گا آکڑے بتاتے ہیں مات مرتیو در دیکھ لیجئے ششو مرتیو در دیکھ لیجئے کوپوشن کی سکتی دیکھ لیجئے اور صرف دیش کے ایوریش سے مت کمپیر کریے مدھ پردیش کے ایوریش کو آپ جائیے اور انسوچ جن جاتی شیطروں میں دیکھئے سر شرم سے جھک جاتا ہے یہ کن کے لیے بات کر رہے ہیں اور یہ سب شروع تب ہوا جب ایسا دگا کہ کوپوشن پردیش کی پولیٹکس پتردیش پہا جائے میں پریس کانفیس میں بیٹھا تھا کانشیران تھے انہوں نے ہاتھ میں ایک کلم اٹھائی اور کہا ہم تو یہ اولٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ جو اولٹ دینا چاہتے تھے ساماجی بیوست تھا سوشل انجینئرین تو سوشل انجینئرین کیا کرنا چاہتے ہیں میں آپ کا دو منٹ آر ہوں گا یہ بھارتی سمجدھان میں جو ویوست تھا انسوچ جاتی چن جاتی کے لیے رکھی گئی ہے اس کے اتحاس پہ ہمیں جانا پڑے گا انیس سو تیس پتیس کا سمیں تھا جب راؤنٹیبل کانفرنسز ہو رہی تھی اور جو بریٹس شاہسن تھا اس پہ کمینل کارٹ کھیلا اور اس نے الیکٹریٹس کو کمینل لائنز پر دیوائیڈ دیا اور اسی پیچ یہ مانگو جی اور بابا صحابہ میکر رمک روپ سے اس مانگو لے کے آئے کہ جس پرکار کمینل لائنز پر سیپریٹ الیکٹریٹ بنائی جا رہی ہیں اسی پرکار انسوچ جاتی جل جاتی کے لیے بھی بنائی جانے چاہیے ہیں گاندی جی ایرون پیکٹ ہوا پہلی پرامٹیبل بنی گئے تیسری میں نہیں گئے دوسری میں گئے بیچ میں ہوتے آگئے اور ایرون پہلی پونے میں انشان میں بیٹھ گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر انسوچ جاتی چل جاتی کے لیے ہم نے سیپریٹ الیکٹریٹ بنائی تو یہ جو ہندو بیورسکہ ہے یہ پوری طرح سے ٹوٹ جائے گی بکھراو آجائے کا سمال بکھا جائے اور وہ اس بیگتر کو روکتا چاہتے تھے اس کے بعد انگیر کردی کے ساتھ ان کا ایک پیکٹ ہوا جس رکھونا پیکٹ کہا جاتا ہے انیس سو پتیس میں تو وہاں ایک کمپرومائز ہوا یہ ہوا کہ انسوچ جاتی چل جاتی کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ نے جنرل الیکٹریٹ میں کانشیونسیز بنا دی جائے تو وہ آج بکھے مال ہے اور اسی کے ساتھ جب اپنی سمیدان صاحبہ بیٹھیں تو یہ ہوا کہ نوکریوں میں بھی ریزرویشن کیا جائے اور آگے کے ایڈوکیشن سسٹم میں بھی پر اس میں روڈ میں بریک لگائے گئے تھے وہ بریک تھے کہ ہر دس سال پر اس کا ریویو ہونا چاہیے اور پارلرل ایک کے ساتھ تو ہوتا گیا ساتھ میں ستر میں دو ہجار اب دو ہجار پیس پر ہونے بعد وہ سمجھ ہے یعنی تین سال بچے ہیں سماج کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور اس کا ریزرویشن کا یکتی یکتی کرنے کرنے کی بہت ضرورت ہے جہاں تک سپاک سماج کا سوال ہے ہر لوگ یہ سوچتے ہیں چار دن لوگ میں بیٹھوں گا اور سمجھ نہیں دوں گا ایک آرکشن جو ہے بہت ہو گیا اب جات پاک کو چھوڑو اور صرف ساری جو بہشوی ارث ویبستہ ہے سب کچھ آرکشن تک پہ ہی فیصلی ہو رہے ہیں تو آرکشن آرکشن بن گیا تو ان کے بچوں کو کیوں میرے آرکشن اس پہ ابھی ہم شیڈول کرتے ہیں تو وہاں میں شیڈول میں ہوں میرا بچہ جس سکول میں پڑتا ہے دوسرے سامانے بڑھ کے بچے بھی ماں پڑتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ میرے بچے کو کل آگے جا کر آرکشن لینا چاہیئے اس صورت سے پائے گا کیوں کہ آرکشن بھی تو کچھ سیمت پد ہیں جن کے لیے ہم آرکشن کا فائدہ دیکھ اس پر دھاست کر دیتے ہیں تو اگر کہتا ہے میرے بچے نے لے لیا تو میرے گاؤں میں دوسروں کو تو چھوڑو میرا جو سگا بھائی ہے جس کا بچہ گاؤں میں پڑتا ہے وہ کہاں جائے گا تو یہ اس کا ہمیں بہت دکتی اٹھ کرنٹ کرنک جرورت ہے اور کچھ لوگ یہ امیلی اٹھاتے ہیں آرکھتک روپ سے اعتیحاسک روپ سے اور کسی جی روپ سے جو آخری پنگتی میں آخری وقتی کھڑا ہے وہ پچھلا ہے وہ آدھار ہے آرکھتک اور ہر پچھلے وقتی کے لیے ریزرویشن کی ایک ویبستہ بنی رہے کیونکہ ان نوکری نہ پائیں وہ دیتی نردھارے میں ستان پائیں وہ کاریانگر میں ستان پائیں اور سکھ کو برابر کا حق اور موقع ملنا چاہئے